آج ہے بڑا دن عام بجٹ پیش کرے گی مودی سرکار وط منطری نرملا سیتا رمن کی تیاریاں پوری ہیں اور تھوڑی دیر میں ایک ایک ڈیٹیلز اور اس بجٹ سے جڑی ہر بڑی خبر ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کے لیے لے کر آئے گا میرے ساتھ میرے سیوگی گورو اگروال بھی اس خاص پیشکش کا حصہ ہیں دیش کوویٹ کی تیسری لہر سے باہر نکل رہا ہے یہ پورے دیش کے لیے راحت کی بات ہے لیکن مہاماری کی وجہ سے ڈگمگائی ارثوے وسطہ کو پٹری پر لانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے دو گھنٹے بچے ہیں ویت منطری نرملا سیتا رمن جب اپنے چوتھے بجٹ بھاشن کے ساتھ دیش سے مقاطب ہوں گی تو بھارت ورش کا ہر ورگ ہر تپکہ ہر انڈیویجول ان سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ امید لگائے بیٹھا ہوگا یو این کے تازہ آکڑوں میں 140 کروڑ کی آبادی کے ہو چکے دیش میں یہ کام کتنا مشکل ہے سوچنا یہ بھی ہوگا پھر بھی ویت منطری کو کئی اسمبھاو کو سمبھاو بنانا ہے اور دیش کو امید ہے کہ وہ ایسا کر پائیں گے ہم سب کو یہ امید ہے اب نظر ڈالتے ہیں ان جگہوں پر جہاں خاص فوکس رہنے کی امید ہے اس بار بھارت ورش کی امیدوں کا پجٹ جی ہاں سب سے پہلے کسانوں کی بار کسانوں کو مل رہی سمیدھائیں جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ کئی بڑے اعلان تیہ دکھ رہے ہیں یہ مان کر چلا جا رہا ہے ٹیکس پیرز بڑی امید لگا کر بیٹھے ہیں نرملا سیتا رمن سے انکم ٹیکس لیب میں کئی ورشوں سے بڑی چھوٹ کا انتظار پورا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یوت کا اگر ذکر کیا جائے دیش کے نوجوان کا ذکر کیا جائے تو روزگار بڑھانے کے لیے کچھ گیم چینجر یوجنائیں اور فارمولے آ سکتے ہیں دیئے جا سکتے ہیں انڈسٹریز کی بات کی جائے تو مہاماری کی اثر سے نکالنے کے لیے کئی گھوشنائیں تیہ ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کرنا نام کی اس گھاتک مہاماری نے دیش کی ارتھ ویوستہ کو کتنا ڈینٹ کیا ہے کس خدر ڈینٹ کیا ہے اس کے علاوہ رکھشاک شیطر کی اگر بات کی جائے چنوکیاں دیکھئے کتنی زیادہ ہیں ٹو فرنٹ وار کا ہم سامنا کر رہے ہیں پاکستان اور چین جیسے ملکوں کی ہماکتوں کا لگاتار سامنا کر رہے ہیں ایسے میں سیما کے حالات کو دیکھتے ہوئے رکھشا بجٹ میں اچھی خاصی بڑھوتری سمبھو ہے اس کے علاوہ اگر بینکنگ سیکٹر کا ذکر کیا جائے تو بیڈ لون کے بڑھتے سنکٹ کے بیچ سیکٹر کو کئی طرح کی راحت ملنے کی امید ہے ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو مہاماری کے بعد اس سیکٹر میں آئے بھاری بدلاو کو دیکھتے ہوئے نئی گھوشنائیں تیہ ہیں اور شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں گورو اگر وال میرے ساتھ میرے سیوگی موجود ہیں امیدوں کا بجٹ ہے گورو اور اسی لیے کہا جا رہا ہے اسے بوسٹر بجٹ دو ہزار بائیس وہ ہم نے کرونا کال میں دیکھا نہ پہلے ویکسین آئی اس کے بعد پھر بوسٹر کی ضرورت پڑ گئی تو اب آج کے اس بجٹ سے کس طرح کی بوسٹر ڈوز دیش والوں کو ملنے والی ہے دیشواسیوں کو ملنے والی ہے اس پر سب کا فوکس ہے گورو پلکل فوکس ہے اور یہ پکچر ایکانومک سروے میں سرکار نے دکھائی بھی ہے کہ اب وہ بوسٹر ڈوز جو سرکار دے گی وہ کیسے ایکانومی کو آگے بڑھائے گی سرکار نے جس طرح سے لگا تا ساڑھے آٹھ فیزدی کے آس پاس اگلے ویتی ورش کا اور انہیں رکھا ہے جی ڈی پی کا لکش یہ بتاتا ہے کہ ایکانومی کو یہ بوسٹر ڈوز سرکار دینے جا رہی ہے تو جلدی سے اپنے تمام ایکسپرٹ سے بات کریں گے اس سے پہلے جلدی سے آپ کو اس وقت کی سب سے بڑی خبر بتائیں سبح گیالا بجے پیش ہوگا دیش کا آم بجٹ چوتھی بار بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے ویت منتری نرملا سیتا رمن بجٹ میں کسان پر ہیلتھ انفرا پر فوکس ہوگا سرکار کا انکم ٹیکس کو لے کر بہت امیدیں رہی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں اور کموں بیش وہ امیدیں ٹوٹی ہیں تو کیا اس بار انکم ٹیکس پر کچھ ہوگا یہ سیدھی تصویریں ویت منترالے سے نکلتی ہوئیں ویت منتری نرملا سیتا رمن اور دیکھئے وہ چھرپرجیت انداز میں وہ ان کے ہاتھ میں بیگ جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ان کے ہاتھ میں وہ پٹارا جس پر سب کی نظریں ٹھکی ہوئی ہیں اور ویت منتری نرملا سیتا رمن نے یہ پرمپرا بھی توڑی چار سال پہلے جب وہ ویت منترالے انہوں نے سنبھالا اور وہ جو سوٹ کے سم دیکھتے تھے ویت منتری کے ہاتھ میں اس کی بجائے اب وہ ایک بیگ لے کر نکلتی ہیں پاؤچ لے کر نکلتی ہیں جس میں بجٹ کی کاپی ہوتی ہے اور وہ اس وقت وہ دکھاتی ہوئی ایک رسمت آئے گی ان کے ساتھ ویت منتری اور ویت منترالے کی ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں ویت منتری نرملا سیتا رمن یہاں سے اب نکلتی ہوئی اور ویت منترالے سے نکل کر وہ راشترپتی کے پاس جائیں گی راشترپتی سے منظوری لینے کے بعد پھر وہ کیابنیٹ میں اس بجٹ کو پاس کیا جائے گا کیابنیٹ سے پاس ہونے کے بعد پھر سنسط میں یہ بجٹ آئے گا گیارہ بجے کا ٹائم ہے گیارہ بجے یہ بجٹ پیش کیا جائے گا اور کیونکہ ہم بوسٹر بجٹ کی بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کورونا کی کچھ لہروں نے دیش کی ارثبیوستہ کو کافی نقصان پہنچایا ہے حالانکہ کل جب ایکانومک سروے آیا تو سرکار نے جو پچھلا ویتی ورش رہا 2021 کا اس میں 7.5% جو مائنس میں تھی جی ڈی پی گروت اس کو گھٹا کر 6.6 بتایا بتایا انہوں نے کہ اتنا نہیں اس سے کم ہوا ہے اب اس ویتی ورش کا جو انمان ہے 9.2% رکھا گیا جی ڈی پی کا اور اگلے ویتی ورش کا 8.5% رکھا گیا ہے تو کیا اب ہمارا دیش وی شیپ ریکاوری کی اور بڑھ رہا ہے کے شیپ ریکاوری جس میں غریب اور امیر کے بیچ کا فاصلہ بڑھے گا اس کا خطرہ ہے یہ تمام چیزیں جو کہی جا رہی ہیں وہ آج دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن فلال کسان پر فوکس رہ سکتا ہے یہ سبھی قیاس لگا رہے ہیں کیونکہ کسان آندولن اس دیش کی سیاست کی دھری میں آ گیا ہے اور بیڈ اکانومکس is good politics اور بیڈ پولیٹکس is good اکانومکس یہ رول کہا جاتا ہے کیا یہ رول سرکار آج فالو کرے گی اور پولیٹکس کو سامنے رکھے گی اکانومکس کو پیچھے رکھے گی چناؤوں کے بیچ یہ بجٹ آ رہا ہے چناؤوں کی چھاپ ہوگی اس بجٹ پر وہ دیکھنا ہوگا سمیر بلکل بلکل گوراو آپ نے بڑی اہم باتیں کہیں اور ہمارے سیوگی پیوش پانڈے بھی اس وقت موجود ہیں پیوش ہم دیکھ رہے ہیں وط منترالے سے وط منتری نرملا سیتا رمن کو نکلتے ہوئے امیدوں کا بجٹ ہے بوسٹر بجٹ دو ہزار بائیس اسے کہا جا رہا ہے اور دیکھئے خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے مہنگائی کا بڑتی مہنگائی بھی ایک بڑی چناؤتی ہے آج ان تمام چناؤتیوں کا سامنا کرتے ہوئے دیش کو کس طرح راہت دینے کی کوشش کی جائے گی اس پر سب کی نظریں ہیں پیوش آگے کا کیا کرکر ہے میں بتائیں زرہ جی بلکل جی بلکل سمیر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہنگائی اور گرتی ارتفیوستہ کو بچانے کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ بجٹ کرے گا اور پچھلے سال کی بجٹ کی طلعہ میں اس بار جو بجٹ کا سب سے زیادہ دھیان کنریت ہوگا وہ اسی پر ہوگا کی مہنگائی کو کس طرح سے کابو میں رکھا جائے اور ارتفیوستہ کو کس طرح سے بہتر کیا جائے اور وکاس کی راہ کو پھر سے پٹری پر لائے جائے نشط طور پر یہ بہت بڑی چناؤتی ہے پیوش پانڈے لگاتار ہمارے ساتھ بنے اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اس وقت کنیکٹ ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر سورب اگروال موجود ہیں اس کے علاوہ گوری چڑھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکس سیشن ایکسپرٹ ہیں یہ تصویریں دیکھئے تھوڑی دیر پہلے کی تصویریں نرملا سیتا رمن ویت منترالے سے نکلتی ہوئی اور اس کے بعد وہ راشپتی بھون جائیں گی تمام طرح کی آپچارکتائیں پوری کی جائیں گی کیونکہ ایک طرح سے راشپتی سے اجازت لی جاتی ہے بجٹ پیش کرنے کی اور اس کے بعد پھر وہ سنسط بھون کا رکھ کریں گی صبح گیارہ بجے سے بجٹ بھاشن نرملا سیتا رمن کا شروع ہوگا پیوش پانڈے اگر آپ سن پا رہے ہیں مجھے تو ذرا بتائیے کیا امیدیں عام بجٹ سے کیونکہ اس بار کرونا کال میں جس طرح کی دشواریاں صحیح ہیں پورے دیش نے اور اس مہماری نے جس طرح ہماری ارثویوستہ کو ڈینٹ کیا ہے اس کے بعد یہ امیدوں کا بجٹ مانا جا رہا ہے کتنی امیدیں پورے ہونے کے آثار ہیں جی دیکھیں عام آدمی کے لیے خاص طور پر سیلریٹ کلاس کے لیے اس بار اسٹینڈر جو ڈیریکشن ہوتا ہے ٹیکس لیب میں وہ اسٹینڈرڈ ڈیریکشن بڑھایا جائے گا یہ بات ٹھیک ہے پیوش تھوڑی سی دکت ہے آپ کے آڈیو میں تھوڑی سی دکت ہے